بینکوں میں ایک بار پھر سے نکلی نوٹ پہنچنے لگے ہیں نکلی نوٹوں کو پہچانے میں بینک کرمچاریوں کی نظرے بھی دھوکہ کھا رہی ہیں آگرہ کے سٹیٹ بینک کرنسی چش میں سو سو کے چھے نکلی نوٹ پہنچ گئے ہیں ان نوٹوں کو ریزرف بینک بھیجا گیا تھا وہاں پر جانچ کے دوران یہ نوٹ پکڑ میں آئے ہیں ریزرف بینک کا دعویٰ انبھاگ کانپور کی اور سے رکاب گنج تھانے میں اب یوگ درج کرایا گیا ہے جس میں سٹیٹ بینک کیا گیات کرمچاریوں کو آروپ بنایا گیا ہے تو آگرہ سے یہ تصویریں سامنے آرہی جہاں بتایا جا رہا کہ بینکوں کے ذریعہ نکلی نوٹ آر بی آئی تک پہنچ رہا ہے ایسے میں آر بی آئی نہیں اب اس پورے معاملے میں ایکشن بھی لیا ہے پانہ رکاب گنج میں آر بی آئی کے دوائے دیگری سوچنا کی ادھار پر مقدمہ پنجیپٹ کیا گیا ہے اس میں آر بی آئی نے ہمیں یہ آنگت کرایا ہے اسے اس بی آئی کے کیس سے چھ سو روپے کے نوٹ فرجی پرابت ہوئے ہیں اور اسی کا مقدمہ پنجیپٹ کیا گیا ہے پولیس کی جانچ کر رہی ہے بیویشنا کر رہی ہے بیویشنا کے بعد جو بھی لوگ روشی ہوں گے انہوں نے ہمیں کھڑے ہیں آر بی آئی کے مادہم سے ہم ملی ہے اور آر بی آئی کے سوچنا کیسے پرابت ہوئی اس کا جکر اس میں نہیں ہے آر بی آئی نے سوچنا اور نوٹ ہمیں بھیجے تھے جس کے دارے ہمیں یہ مقدمہ پنجیپٹ کیا ہے تو سہیوگی برچکیشو اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے برچکیشو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آر بی آئی نے اس بی آئی کے کچھ کرمچاریوں کو اس پورے معلوم میں آروپی بنایا کیا ان کی پہچان اب تک سامنے آپ آئی ہے کن کے کالے کارنامے ہیں یہ سو کے نکلی نوٹ برچکیشو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چھے نوٹ اب تک سامنے ہیں جو آر بی آئی تک پہنچے تب جا کر جانچ ہوتا ہے کیا اس بینک میں اور بھی جو نوٹس موجود ہیں کیا ان کی بھی کوئی کسی طرح کی جانچ ہوئی ہے تاکہ پوچھٹی ہو سکے کہ وہ نوٹ تمام جو نوٹ ہے وہ اصلی ہے اور نکلی اس معاملے کو آننے کے بعد جو بینک کرمچاری ہیں بینک ادھکاری ہیں وہ سارے نوٹوں کی جانچ کرا رہے ہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کرمچاری کہیں پہلے سے دی تو نکلی نوٹوں کا ایسے آدان پردام نہیں کر رہے تھے کہیں بھیجے تو نہیں گئے نکلی نوٹ ساری جانچ ادھکاری کر رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا معاملہ نکل کے آتا ہے کہ دینٹ ٹو بینک یہاں سے ایک رجرب بینک کے لیے جو ایماؤنٹ بھیجا جاتا ہے وہاں جہاں سب نکلی نوٹ نکلتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کرمچاری ہی جو ہے ان کی صدد ترہ بہت بڑی مانے جائے گی جی برشکی شور عمومن ایسا دیکھا جاتا ہے برشکی شور کی ایک پورے علاقے میں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ جھارکن کے بات کر رہے ہیں جامتارے علاقے میں عمومن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی فرجی نوٹ اور جو سائیبر کرائیم کا کھیل چلتا ہے تو اگر اس جگہ کہ ہم اگر بات کر رہے تو ایک بینک سے اگر اس طرح کے نکلی نوٹ سامنے آئے ہیں تو کیا آس پاس کے اور بھی جو بینک سے کیا ان میں سے کس طرح کی ایسی کوئی شکایت سامنے آئی ہے اب تک جو عمومن ایسا ہوتا ہے جب بینک میں کوئی نوٹ جما کرنے جاتا ہے تو بینک میں نوٹ کی پہچان ہو جاتی ہے نقلی نوٹ باپس دھما دیا جاتا ہے لیکن ایک جو بینک کی بڑی ساکھا ہے جہاں سٹیٹ بینک کی بڑی ساکھا ہے وہاں یہ نوٹ کیسے پہنچے ان کرمکاچاریوں نے کیسے وہاں پیک کر کے بندلوں میں بھیجے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں سٹیٹی بھی کیمریز بھی رہتے ہیں سرچتہ بھی رہتے ہیں گارڈ بھی رہتے ہیں اگر ایسا جانچ ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ آنی بینکوں میں بھی ایسے معاملے نکل کر سامنے آئیں گے شکریہ برشکیشور تمام جانکاری کے لئے تو یہ بڑی خبر آگرہ سے سامنے آ رہے جہاں بینکوں کے ذریعے فرجی نوٹ نکلی نوٹ بھیجے جا رہے ہیں گنیمت یہ رہی کہ آر بین وقت رہتے ہیں ان تمام نوٹ کی پہچان کر لی اور جو آروپی کرمچاری ہیں ان کے خلاف کیس درج کر دیا گیا